بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایردی کلچہ انفارمیشن کے ساتھ میں ممتاز سین کاش کر بھائیو آج ہم بات کریں گے گرین ٹائٹر سکیم کے حوالے سے کہ ہماری پنجاب حکومت نے جو ہے وہ گرین ٹائٹر سکیم جو ہے وہ لانچ کی ہے ہمارے فاروز رات کے لیے دو دیدیاں کی گئی ہیں کہ ہمارے فاروز رات کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں سود مند ہیں جس میں کہ ہمارے فاروز رات پہلے شرط رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ساڑھے پانچ اکڑ سے اوپر والے جو کاشکار ہیں ساڑھے بارہ اکڑ تک یا ساڑھے بارہ سے پچاس سو اکڑ تک جو فاروز رات کے لیے جو ہے وہ ایک اکڑ والا جو فاروز رات کے لیے وہ بھی اس سکیم سے فائدہ رکھا سکتا ہے تو کاشکار بھائیو اس وقت رہاں فاروز راکشن کروں گا تو انفاروز رات کے لیے بری بزارش ہے کہ جنال بری چینل کو ابھی تک سبسکر نہیں کیا جنال کو فورل سبسکر لاتے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن آپ تک بہت سا نہیں پہنچ سکے تو کاشکار بھائیو اس وقت ہماری پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ایگری کلچر کے مزید فروغ کے لیے جو ہے وہ گرین ڈیٹر سکیم کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے گرین ڈیٹر سکیم میں ہم کس طرح جو ہے وہ پلائی کا سکتے ہیں ہمارے کون سے کاشکار جو ہے وہ اس پر اپلائی حصہ لے سکتے ہیں پہلے جو شرط رکھی گئی تھی وہ یہی تھی کہ پانچ اکڑ سے جو اوپر ساڑے بارہ اکڑ کے زمیدار ہیں وہ پچاس سے پچپن ہسپار کا جو ٹریکٹر ہے اس کے اس کیم سے جو ہے وہ فائدہ حصہ کر سکتے ہیں اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جو ساڑے بارہ اکڑ سے پچاس اکڑ تک کے زمیدار ہیں وہ جو ہے وہ پچاس سے پچاسی اکڑ کا جو ٹریکٹر ہوگا اس کے لئے پلائی کر سکتے ہیں تو کارتر بھائیو یہ اس وقت اس پر تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ جو ہمارے اکڑ والے فارمرز رہت ہیں وہ بھی سکیم کا میچھر مستفید ہو سکتے ہیں اس سکیم کا حصہ بن سکتے ہیں ان میں کیا شرط رکھی گئی ہے کہ جو اکڑ سے پانچ اکڑ کے فارمرز رہت ہیں وہ پچاس سے پچپن اکڑ کا جو ٹریکٹر ہے اس کے لئے پلائی کر سکتے ہیں تو کارتر بھائیو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے فارمرز رہت کے لئے جو ٹریکٹر تھے ان کی تعداد کو وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے تو اس میں سکیم میں پلائی کیسے طرح کر رہے گئے اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کسان کارڈ پلائی کر رہا ہے کسان کارڈ جو موزی آن لائن ہے جن کا ریکارڈ آر ریڈی جو ہے وہ ہمارے بنجاب حکومت کے پاس موجود ہے وہ جسٹ جو ہے وہ اپنا شنافتی کارڈ نمبر جو ہے وہ کے پی سی لکھ کر شنافتی کارڈ نمبر مکمل لکھ کر اپنا جو ہے بغیر شنافتی کارڈ نمبر لکھنا ہے اسی سب طرح پر جو ہے وہ آپ کی جو فارمرز رہت اپلائی کرنا چاہ رہا ہے جس کے نام زمین ہے اسی کے نام وہی سم ہونی چاہیے سم میں جو ہے وہ پانٹ جاسر پہ بیرس پہ ہونا چاہیے اس سم سے جو ہے وہ آپ آپ اپنے کسار کارڈ جو اپلائی کریں گے کسار کارڈ اپلائی کرنے کا آسان طریقہ ہے کے پی سی لکھ کر سپیس آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ اسی سب طرح پر آپ نے ایس ام ایس کر دینا ہے آپ کو جو ریپلائی ملے گا وہ ریپلائی کچھ یوں ہوگا کہ اس وقت جو جو ہمارے آن لائن موزے ہیں جو ہمارے فارمرز آر ایڈی ریجسٹر ہیں ان کے یہ ریپلائی آرہا ہے کہ مزید کاروائی کے لئے جلد آپ سے رابطہ کیا جائے گا درخواست آپ کی مسئول ہو چکی ہے یعنی کہ آپ کو ریجسٹر ہے لیکن آپ کا اس وقت جو ہے اگر دیکھیں کہ سوہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ جو کارڈ ہیں وہ اس وقت پرنٹنگ کے مراحل سے گزر رہے ہیں وہ تقریبا جو ہے چودہ آگست کے بعد جو ہے وہ کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے تو جو فارمرز آرہات آن لائن جن کے موجود ہیں ریکارڈوں کا موجود ہے وہ اس وقت پر ایس ام ایس کر کے اپنا کسان کارڈ ملائی کر سکتے ہیں جو فارمرز آرہات ریجسٹر نہیں ہیں وہ محکمہ تسریق عملے سے مشابت کر کے آپ اپنی ریجسٹریشن کو یقینی بنائیں سب سے پہلیں تو کارکر بھائیو جیسے ہی آپ کسان کارڈ آپ کا بن کے آئے گا آپ کی جو قریبی بنا جو گی بینک آف پنجاب ادھر سے آپ کو کار یا ایس ام ایس محصول ہوگا جس سے جو ہے وہ آپ کسان کارڈ جو ریسیب کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹیٹر سکیمی کا حصہ پاہم سکتے ہیں ٹیٹر سکیم کے لئے جو ہے وہ آپ اپنا ہی کر سکتے ہیں تو کارکر بھائیو یہ تھی گرین ٹیٹر سکیم کے حوالے سے انفارمیشن ویڈیو سمجھے گئے اوپساند دوستوں کے ساتھ شیزر کیجئے گا آئندر انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک یہ لئے اللہ حافظ